ہیں دیکھیں گے ہم ہم کیزے ریٹیلر کے بارے میں دیکھیں گے ہنت ہوتا ہے ہین irregular کیوں نے کس طرح کیسر کی کا کام ہوتا اور کس طرح کی جو ٹھیک چڑھیں ہیں کہ سامان بیٹھتا ہے ہم نے دیکھوگا ایک دنے ہو گا مینو فیکچٹر جو خوصیتیٰراہر جو خواستان بانتا ہے جو بھی سامان یک سامادی کرتا ہے وہ کرتا ہے میں نے اپنے دنے ہے جو پہلے لیول پر آتا ہے میں اسطور کی پہلے لیول پر آتا ہے ٹھیک ہے جو کسی طریقے کو اتمن کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے آپ کا اس میں آسا ہے تاہ لارلہ، جو آپ کے ثوک میں سمان بھیکتا ہے تھوک میں سامان بھیکتا آپ نے دیکھا ہوگا کھنپو تھ Girls gir رائے گا ٹومی, رسول لگ اتمناد ہے وہ آپ کا سکتاہ لارلہ جو کیا آپ کے ہے جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں خودرا ٹھیک ہے جو ریٹیلر آپ کا ہوتا ہے جو کی ہول سیلر سے سامان لے کر بیگتا ہے پھر آتا ہے آپ کا کسٹمر جو ریٹیلر ہے وہ کس کو سامان بیگتا ہے آپ کے کسٹمر کو جس کو کہتے ہیں گراہک ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ جو ان چیزوں کا اپو بھوک کرتے ہیں تو یہ آپ کے ریٹیلر جو آپ کا تیسرے لیول پر آتا ہے تو اسٹارٹنگ سے چیزیں سمجھائیں گے مینوفیکچرر جو آپ کے سامان کو بناتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مینوفیکچرر جو کسی بھی تریقی کی چیز کو بنا رہا ہے جیسے فیکٹریز میں ان سب چیزوں مینوفیکچر بناتا ہے اور مینوفیکچرر جو ہوتا ہے جو سامان بناتا ہے کسی ایک تریقی کی چیز بناتا ہے صحیح سے کوئی سابون بنا رہا ہے تو اس کی فیکٹری جو ہوگی وہ سابون سابون کی ہوگی تو اس میں سرب بن جائے گا مطلب اسی سے ہی ریلیٹیڈ جو ہے کام ہوگا ایسے نہیں کہ وہ سابون بنا رہا ہے وہاں پہ چاول چاول کے کٹے اس کے اچھے پر מכنے برقے تھی کہتے ہیں مدر میںور Coffee کیا انہیت دیکھیں پر کن trabalسمنٹ ہے کہ اس کے بارے بیاک پر کٹے اور اس کے دلا گیاں پر اس کی instرات ڈالیٹیلر اس طریقے کا سمانے اور جو ملے گی بسکٹ بھی ملے گی مطلب جو آپ کو چاہیے وہ ہر ایک طریقے کا سمان ملے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہو کہ بہت زیادہ زیادہ ملتا ہو small quantities میں سمان رکھتے ہیں یہ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک wholesaler سے نہیں خریدتے یہ سب ہی سے تھوڑا تھوڑا سمان خریدتے ہیں جیسے کس کسٹمر کو جس کی نیڈ ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا اس سے ریٹیلر سے لے لے تو ریٹیلر کا مطلب آگے سمجھ میں ریٹیلر کا مطلب ہوتا ہے جو wholesaler سے آپ کا سمان خریدتا ہے اور جو تھوک میں سمان مطلب یہ ہے کہ تھوڑے quantity میں سمان لیتا ہے wholesaler سے اور اپنی دکان میں ہر ایک طریقے کا سمان رکھتا ہے اور وہ اسی حساب سے رکھتا ہے جیسے وہاں کے لوگوں کا ضرورت ہوتی ہے جیسے جہاں پر اس کی دکان ہوگی وہاں کے لوگ زیادہ biscuit کی اور ایک طریقے کے biscuit کی demand کرتے ہیں تو وہ اپنی دکان میں اسی طریقے کے biscuit زیادہ رکھے گا کہ وہاں پر لوگ اس طریقے کے demand کرتے ہیں اور اگر وہ ساری طریقے کے چیزیں رکھتا ہے وہاں کے لوگ اگر ہر ایک طریقے کے چیز نہیں مانگتے تو وہ چیزوں کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایسے چیزیں زیادہ رکھے گا جیسے وہاں کے لوگ مانگتے ہیں تو اس کو ہم کہہ کہتا ہے ریٹیلر جو ریٹیلر ہے وہ ہمارے wholesaler اور customer کے بیچ کا ایک سادن ہے جو ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے آپ کا کیا آتا ہے ریٹیلر اور یہ customer کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے دیکھو customer کی مدد کیسے کرتا ہے ہم لوگوں کو کوئی بھی سامان خریدنا تو ہم چھوٹا تھوڑا سامان خریدنا ہم ریٹیلر سے خریدتا ہے لیکن اگر ہم یہی سامان wholesaler سے خریدیں تو یہ کیا کہے گا بھئی کٹے لے جاؤ پوری کے پورے لے نا ہے تو لوگر نا جاؤ بھئی ہمیں کٹے گے تو customer کو ضرورت ہوتی ہے کیا اس کو چاہیے کہ بھئی دو کلو دال پانچ کلو دال اپنے گھر میں رکھ لی وہ کس سے لیتا ہے ریٹیلر سے ٹھیک ہے wholesaler سے لے گا تو اس کو کٹے پکڑا دے گا پورا بھئی دنے کٹے کا کیا کرے گا اپنے گھر میں سڑے گا اور بھئی اتنا استعمال تو ہوتا ہے نہیں ہے گھر میں ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے ریٹیلر سے لیتا ہے اس کو ایک سابون چاہیے دو سابون چاہیے پانچ چاہیے دس چاہیے تو وہ ریٹیلر سے لے گا لیکن یہ پوری پیٹی کی پیٹی دیتا ہے ہے نا تو wholesaler سے ہم ڈاریکلی بزنس نہیں کرتے ہمارے wholesaler اور customer کے بیچ کا جو مادیم ہوتا ہے وہ ریٹیلر ہوتا ہے یہ customer کی مدد کرتا ہے اگر اس کو کسی بھی طریقے کے سامان میں جسے اس کا ضرورت ہوتی اس کی needs کو فلفل کون کرتا ہے آپ کا ریٹیلر کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے آپ کا ریٹیلر ہم دیکھیں گے کہ wholesaler ریٹیلر میں کیا انتر ہوتا ہے جو wholesaler ہوتا ہے جو ٹھوک پہ سامان بیٹھتا ہے ریٹیلر میں ان دونوں میں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ large quantity میں زیادہ quantity میں سامان کیا کرتا ہے یہ بیگتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے small quantity میں سامان بیگتا ہے اس ان میں کیا ہوتا ہے direct آپ کا جو اپبھوک ریٹیلر سے اس کا اس کا ریٹیلر سے شیلم کے دوسرے نمبر پہ آتا ہے جیسے مینوفکچرر کے باد آپ کا کیا ہوتا ہے اور یہ کس کے نمبر پہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ مینوفیکچرر ہول سیلر اور ریٹیلر ٹھیک ہے یہ آپ کے زیادہ سمان کھریتا ہے اور یہ کم اس کا ڈاریک کسٹمر سے ریلیشن کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا کسٹمر سے ڈاریک ریستہ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ صرف ایک یا دو کوانٹیٹی میں اس میں رکھتا ہے الگ الگ طریقے کے ٹائپ جس کو کہتے ہیں مطلب ایک یا دو طریقے کے سمان 있어요 ہر ایک ٹھیکی کے سمان آپ اس کے پاس نہیں ملیں گے لیکن جو جو ریٹیل راتا ہے اس کے پاس زیادہ ٹھیکی کے سمان رکھنا کی خوشج کرتا ہے اور وہ ملیں گے کسٹمر کی نیڈ کے لیے اس کو ککسٹمر کی پسند ناپسند سے کوئی لینے دنیا نہیں ہے لیکن اس کو کسٹمر کی پسند ناپسند سے لینے دینا ہے اس کو پتا ہے کہ کسٹمر کو یہ پسند ہے تو وہ اس کو اسی سب سے بسکٹ دو آپ نے دیکھو گا کہ کبھی آپ چھوٹے موٹے دکان پر جا کے سامان لیتے ہو اب ایک دن آپ نے وہی بسکٹ لیا دوسرے دن وہی لیا تیسرے دن وہی لیا آپ اس کے دکان پر جاگو تیسرے دن وہ آپ کے سامنے وہی لاکر رکھ دے گا بھائن جی آپ یہی لینے آئی ہو نا ہے نا بھائن بھائی یہی لینے آئی ہو نا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو اسے داریک کسٹمر کی پسند سے اس کا رحصہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو یہ پسند ہے تو بھائی میں اس کو یہ دے دوں گا جیسے آپ کے بھائیا جاتے ہیں تو وہ جو دکان والا ہوتا ہے نہیں آئس کریم والا جو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ترنت ان کے لئے آئس کریم میں کھال گیا بھائی یہی والی پسند ہے چلو تو بھائی نکال کر رہن دی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کسٹمر کی پسند سے اس کا لینے دے اس کو نہیں پتا کہاں پہ کتنا سامان بیشتر ہے کہ اس کو کیا پسند اپنا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے آپ کا پھر آتا ہے ریٹیل ٹرانسپورٹ جو ریٹیل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا دکت ہوتا ہے ریٹیل ٹرانسپورٹ ریٹیل ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریٹیلر ہے وہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ سامان کو کرتا ہے کیسے سامان کرتا ہے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیسے اپنے سامان کو لانے لے جانا کرتا ہے اور سیر سمانے آپ کو پتہ ٹمپوں میں آتا ہے بڑے بڑے اکھٹا سمان ہوتا تو بڑے بڑے ٹمپو ٹرک وغیرہ جو ہوتے اس میں سمان ہوتا ان کا اب اس کی پروبلم کیا یہ چھوٹے موٹے دھوگ میں سمان ہوتا ہے اس کی دکت ہوتی ہے جیسے ابھی کچھ میں نے بتایا کی کیا ہوتی ہے تو ان کی دکت ہے ٹوٹنے ٹوٹنے کی اور بتا ہے تک سمان کو ٹوٹنا جائے خراب نہ ہو جائے ٹیکس وغیرہ اگر جیسے کہیں پہ ہو اور معنو جام وغیرہ کی دکت ہے کتنے دکت ہے یہ ریٹیلر اس کو سان کرنی پڑتی ہے ایک تو وہ سمان لے کے آنا جانا کرتا ہے جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جام وغیرہ کی دکت ٹرائفک وغیرہ جو لگ جاتے ہیں ٹیکس وغیرہ دیتا ہے انوارمینت ساتھ پسندگی جسلا ہے کہ ہوسکی منتیننس کے بجتے ہیں اور جب آپ مل میں گئے ہے تو مول میں جب آپ ول میں Ukماہے ہیں جب آپ پتہ ہیں اس لائن میں کپڑے کپڑے ملیں گے اس لائن میں ایک ہوسکی就wا یہاں جب کہ آپ میں nóیکی پگٹ بھی اس تلوی ایک ہوسکی لائن میں جرتا ہے کہ جسا ہے وہ اسمان جانے رائ एج�àngل والگ тебя لات なاختے ہیں اور کوئی سمانہ ایسا ہے رکھ دیا تھا وہ رکھا ہی رہ گیا پتہ ہی نہیں چلی کہ وہی کہاں رکھا تھا ہے نا جس مانو کوئی پیپسی ہے اور دکان میں ہے وہ پیپسی لیکن وہ اس طریقے سے رکھ دی کہ وہی ملی نہیں رہی ہے نا پتہ آنی چاہے کہ پیپسی جا رکھے تو ساری کھٹی پیپسیاں وہی ہوں گی نمکینیاں وہاں رکھے تو ساری وہی ہوں گی سٹور لیا اوٹ کی کس طریقے سے جو ہے آپ کو چھے سٹور ہے وہ مینٹین کیس پرکار سے کرے تاکہ کوئی بھی سامان دھوڑنے میں دکت نہ ہو کوئی بھی سامان جو ہے وہ ہمارا گندہ نہ ہو ساف سترہ رہی تاکہ کوئی کسٹمر آئے کئی کسٹمر آئے کئی کسٹمر آتے ہیں تو دکان کو بہت اچھا وہ پرباہ پڑتا ہے کوئی دیکھے گا گندی دکان ہے تو کھانے پیجے کہ سامان تو اس پر سے بلکل نہیں لے گا لائٹنگ رکھے گا ہاں لائٹنگ بھی اور ساف ستری رکھے گا اور جیسے ایمانو ایک آدھی بار ڈیٹ نکلی چیزیں دے دی چھا تو بار ہوت بار دکان پہ آئے گا بہنی جا اس کی دکان پہ جا رہا وہ ڈیٹ نکلی سامان رکھتا ہے ہے نا ایسے ہو جاتا ہے سٹور لیا اوٹ مطلب اچھے سا ہی ساب رکھتا ہم کو لگ رہا ہے بھئی ڈیٹ نکلی گئے تو ان کو تو ٹائم ٹو ٹائم نکالتے رہو پورانے سامان ہو رہا ہے چوینے کو دردی تو اس کو دے رہو چھووں کی بدبو آ رہے ہیں اچھے طریقے سے منٹیننس ہونا چاہیے اور آپ کی جو ہر ایک چیز ہے وہ علماری میں اچھے سا بند ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ کچھ سے نکل کے پھکریوں باہر گر رہیوں سیسا ٹوڑا پڑا ہے کچھ بھی تو بھئی اس کا بھی پرباب جو ہے بہت زیادہ پڑتا ہے آپ نے دیکھو کہ کسی دکان پہ جاؤں گی تو ہم لائٹ لویٹ دیکھ کے دماغ تو بہت زیادہ بھی چمک گئے دکان بڑیا لگ گئے اس کی ایسے ہم گئے تھے اور سننا کی دکان پہ تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہی کہ ہم اس کے دکان پہ سامان تو لے لگا سننا دیکھا کہ ہم گولڈ لینے والے تو اس نے لائٹ ہے تو بڑی بڑیا دکان سا جا رکھی تیک دن لائٹ تو ہم اس نے لگا کہ ہم سامان لینے والے تو پیپسی لے کر آئے پانی لے کر مرونچی لے لاؤں دوسرے دن جب ہم نے کچھ نہیں لیا تو کچھ لا کے نہیں دیا تو اس طریقے ساتھ آتا ہے نا تو وہ میں بتا رہی ہے مطلب دکان کو اسی ساف سے رکھو تاکہ جو ہے کسٹرمر سے بھی اس سے اٹرہ اٹھا ہوں آکر شکتا ہوں اب آتا جیسے اس میں لکھا ہے اب آتا ہے دیزائننگ لے آؤٹ دیزائننگ لے آؤٹ مطلب کہ آپ کے سٹور ہے اس کا دیزائننگ کسی ساف سے ہونے چاہیے لائٹنگ وغیرہ اچھی ہونے چاہیے ساف سترہ ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیے آپ کا اس میں کیا ہو جاتا ہے پریابت روشنی جیسے کہ باہر کا بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک دم کونے بھی چک ہے باہر کی کوئی ہوا ہی لگ نہیں رہی باہر کی ہوا دھو کچھ نہیں آرہی کچھ پتے نہیں گرمی میں تو بیچارہ پنکا بھی ہوا نہیں دیتا ہے ایک دم ایک اچھا ہونا چاہیے جس کو کہہ سکتا ہے جیسے اندرباہ کی ہوا نکلنا پروپر اچھا سونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی بدبو اگر نہ ہو دکان میں ایک دم اچھی سی کشبو جو ہمیشہ دھانے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے دماغ کا انزال کا دماغ بڑی آرہا ہے اور اپنی جو دکان میں اچھی چیزیں رکھنے چاہیے ایسے کی جیسے کچھ کوئی جس چیز میں بھگوان میں بلیو کر رکھتا ہے تو اس طریقے سے دھارمی کچھ چیزیں اور اب ٹی وی وغیرہ بھی اب تو دیکھتے ہو دکانوں میں لوگ ٹی وی رگا رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمان ساری دنے نا ہے تو ٹی وی دیکھنے ہی آ جائے آپ نے دیکھو کہ ریٹیل بہت زیادہ پیسے اتنا زیادہ پیسے لیکن تھوڑی پیسے سے جو دکان ہے جو بھی شوپ ہے جو ریٹیلر ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے تھوڑا وہ سوار رکھے پھر اس سے جو تھوڑا اس کو پروفیٹ ہو اس کو استعمال کر کے تھوڑا سا اور زیادہ سمان رکھے اس سے ساب سے وہ اپنے چھوٹے لیول سے دکان کو سٹارٹ کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ایس اوپی کیا ہوتا ہے ایس اوپی کیا ہوتا ہے اور یہ ایس اوپی کس طریقے ساپ کی ریٹیلنگ میں مدد کرتا ہے یہ کوششن ہے what is the ایس اوپی ان ریٹیلر کی خودرہ شیطر میں ایس اوپی کیا ہے تو ایس اوپی جو ہوتا ہے اس کے فل فرم ہے سٹینڈر اوپریٹنگ پروسیجر سٹینڈر اوپریٹنگ پروسیجر اس کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ لائنز مطلب کچھ رولز ریگولیشن کون کون سے اس طریقے کی گائیڈ لائنز ہوتی ہے جو کی ایک ویکتی کو جو اس میں کام کرتا ہے اس کو فولو کرنی پڑتے ہیں جس سے وہ اپنے جو ٹیلی کا کام ہے اس کو اچھے سے حساب سے کر لے جیسے اس کی ایک گائیڈ لائنز جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے کہ دکان کا کھلنے کا بند کرنے کا ٹائم اس میں جو سامان ہے وہ صحیح سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ گائیڈ لائنز اگر اس کو کسی طریقی کی کوئی چیز دھوڑنے میں دکت ہو تو اس کو بولا کہ مام اس طریقی کی آپ کو چیز چاہیے وہ یہ رہی اور آپ کس طریقے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم کو بتا میں اس طریقے کی چیز آپ کو لائکر دوں گا اس طریقے کی مطلب help کرنا کی سبسس پروائیڈ کرنا اور آپ نے دیکھو جیسے کسٹمر ہے اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اگر اس کو پسند نہیں آتی کوئی بھی چیز اگر وہ جیسے گھر پہ لے کے جاتا وہ بھوئی جاتا اس طریقے کی میں گلتی سے لے گیا یا پھر ایسے کر کے یا پھر بھائی آپ نے یہ بیکار دے دی مجھے ریٹرن کرنے اس طریقے کی سیوائی جو ہے کسٹمر جو ہے ان کو ملنی چاہیے جیسے وہ آپ کی دکان کا ایک پرمنٹ گراغ بنا رہے جو آپ کی ریٹیل دکان ہے پھر ایتے کلیننس دکان جو ساف سلطری جو ہے وہ ہونی چاہیے کمپلیٹ اور ٹاسک مطلب یہ ہے کہ آپ کے دن جو ٹاسک ہے وہ پورا کمپلیٹ آپ کو کرنا چاہیے جیسے اتنا سوان بیکنا ہے وہ چھے ڈائیری مینٹین کرنی ہے پیسوں کو سارا حساب رکھنا اس طریقے سے بہتر ڈیزائن اپنی جو دکان ہے اپنی جو سوپ ہے اس کو اس طریقے سے اسٹور ہے اس کو اس طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے جو کی کسٹمر کو اور بھی زیادہ اٹریک کر رہے مطلب اور بھی سٹینڈر اوپریٹنگ پوسیجر جو کرتا ہے گائیڈ لائنس پروائیڈ فریمبرک فور رننگ دے تو دے آپریشن جو آپ کے دے تو دے کے دیلی کام کو آسان کرنے میں مدد کرتا گائیڈ لائنس سیار کرتا ہے چلو ٹھیک ہے اور کیا پوچھ رہتے آپ بتاؤ